موسیقی ستمبر کی 29 تاریخ سال 2019 آواز ہے ریڈیو زرنگش کی پروگرام منتقی کولنگ کے ساتھ پیش اکیت وقت آج ہم نے افغانستان کے آلات کے تناظر میں لکھے جانے والے کولنگ کا انتخاب کیا ہے کولنگ مائیکل ریبن نے لکھا ہے مائیکل افغانستان کے امور سمیت کتے کے آلات پر گہری نصر رکھتے ہیں ان کی رائے ہمیشہ سنجیدگی سے سنی جاتی ہے کولنگار امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ دانشور ہیں یہ مضمون 3 جون 2019 کو نیشنل انٹرس ڈوٹ آر جی پر شائع ہو چکا ہے جسے زرنبش کی ٹیم نے پروگرام منتقب کولنگ کے لیے ترجمہ کیا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے قاتمے کے بعد کتے کا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے اس مضمون کے بعد جناب ریبن کا 3 ستمبر کو افغانستان کے موضوع پر ایک اور مقالہ نیشنل انٹرسٹ کے ویب سائٹ پر شائع ہو چکا ہے جس کا عنوان تھا افغانستان کی جنگ قتم اور پاکستان کی جیت ہوئی افغان تالبان اور امریکہ کے درمیان اوے مذاکرات میں کہیں کامیان تھی اس لیے امریکن سنجیدہ الکومیں بھی اس پر کل کر تنقید اور گہری تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اپنے 3 ستمبر کے مضمون میں مائیکل ریبن نے اس تشویش کو ایک لائن میں پروکر بیان کیا ایک کلا راز اتاکہ ان لوگوں کے درمیان بھی جو ٹرمپ کے لائن کو جوڑ رہے ہیں وہ یہ کہ تالبان کے ساتھ سمجھوتا امریکہ کو واپسی کا رافتہ دے گا لیکن امن نہیں جب آپ کی سماحت تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہوگا شاید زمینی صورتیال میں کہیں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں امریکہ اور تالبان کے درمیان مذاکرات کے عوالے سے ان خدشات نے اقیقت کا روپ دہارہ جن کا اظہار مائیکل ریبن اور دیگر دانشمند کر چکے تھے لیکن ٹرمپ کو مذاکرات کے اقتطام کے لیے افغان حکومت کا دباؤ کام کر گیا افغان حکومت نے ٹوست دلائل کے ساتھ ٹرمپ کو یہ باور کرایا کہ اس کا پروگرام افغانستان اور امریکہ کے مفاد میں نہیں اور اس تشویشناک صورتیال کو امریکہ کے سامنے پیش کیا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں تالبان کا مورال اس قدر بلند اور افغان حکومت کا اس قدر گر چکا ہے کہ افغان فورسز کے کہیں افسران نے تالبان کو کفیہ پیغام بھیجاتا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت اور تالبان کی امایت کریں گے افغان حکومت پاکستان سے قائف ہے یہ افغان حکومت کے ہی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ افغان عمل کے مذاکرات کے ٹیبل سے پاکستان کو دور رکھا گیا شنید ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف گنی نے پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں دمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں دکل اندازی کی تو افغان صدر بلوچ آزادی پسندوں کو اپنی جاز میں بٹا کر مودی کے پاس لے جائیں گے یہ باتیں سلیم صافی نے بھی اپنے ایک کالم میں لکھی ہیں بلوچستان کارڈ کے تے میں امسائی ممالک کے درمیان بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اندوستان نے واضح طور پر اس کارڈ کو کیلا ہے آلیہ کشمیر معاملے پر بھی یہ رائے موجود ہے کہ اندوستان نے در پردہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیر سے دستبرداری کی صورت اندوستان بلوچستان کے معاملات سے دور رہے گا ہم نے جون میں شائع ہونے والے اس مضمون کا انتخاب اس کے عنوان میں دلچسپی کی وجہ سے کیا ہے جس میں پاکستان کے کتنے میں کردار کا حیاتہ کیا گیا ہے مضمون میں بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کا بنیادی نظریہ کس طرح بنگلہ دیش میں قومی سوال سے آر گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے جو پالیسی اکتیار کی اس کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے مضمون پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ افغانستان میں جیتنے کے لیے پاکستان سے نمٹنے کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے خصوصی الچی ظلم خلیلزاد گزشتہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہل کو طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے موجود تھے سینیٹرز بوجہ غیر متاثر رہے خلیلزاد کے منصوبے میں کئی خامیاں ہے یہ طالبان کے وعدے کے تناظر میں دہشت گرد کیمپس بند کرنے کے بدلے ان کی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے نائن الیون سے پہلے کے فارمولے کو دہراتا ہے یہ افغانستان کے منتخب حکومت کے جواز کو کم کرتا ہے یہ طالبان کی طویل غیر مخلصانہ سفارتکاری کی تاریخ اور غیر مستقل وعدوں کو فائدہ پہنچاتا ہے خلیلزاد کے نکتہ نظر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سادہ سچ کو نظر انداز کرتا ہے افغانستان میں اس وقت تک طویل المیاد امن ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان افغانستان کے استقام کو نقصان پہنچاتا اور انتہائی پسندی کی مدد کرتا ہے اس لئے خلیلزاد کی حکمت عملی کا گمشدہ ٹکڑا یہ ہوا کہ پاکستان کو کس طرح نکیل ڈالنا ہے پاکستان انتہائی پسندی کی کیوں مدد کرتا ہے پاکستان کہی دائیوں سے مسئلہ رہا ہے جبکہ ایک سرد جنگ کا اتحادی عام پاکستانی اور ملک کی اشرافیہ ریاست حائے متحدہ کے متعلق بد اعتمادی کا اظہار کرتا ہے پاکستانی اہدے دار سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ٹرو مین انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا کہ ہندوستان نے امریکہ سے مو موڑ لیا تھا پاکستانی اہدے دار ان نے خود کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ واشنگٹن نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کو دھوکہ دیا تھا جب وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے جنگ کے دوران ان کی مدد کو نہیں پہنچا پاکستان کے مطابق ہندوستان نے جاریت کی تھی اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کی بنیاد پر ریاست حائے متحدہ پر واجب تھا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتی امریکہ کے نکتہ نظر کے مطابق چونکہ پاکستان نے جنگ میں پہل کی تھی اس لیے ریاست حائے متحدہ بریوز ذمہ تھا قطع نظر اس کے کہ امریکی فوج مشرقی ایشیا میں مصروف تھی 1971 میں بنگلہ دیش کی علائدگی نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا بہرحال پاکستان کا مانی تھا ایک اسلامی ریاست لیکن بنگلہ دیش کی قیام نے دونوں کو یہ دکھا دیا کہ نسلی قوم دوستی کتنی طاقت رکھتی تھی اور کس طرح یہ ملک کی بقا کے لیے خطرہ تھا تب سے پاکستانی فوج نے بڑے پیمانے اور آئی ایس آئی نے خاص طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسلامی بنیاد پرستی کی پھیلاو پر منحصر ہے تاکہ مذہب ملک بھر میں بنیادی نسلی شناخت کے درمیان حائل ہو اس سے افغانستان متاثر ہوا وجہ سادہ ہے کہ پاکستانی حکام ایک مضبوط مستحقم افغانستان سے خوف زدہ ہے جو پاکستانی اقلیتی پشتون آبادی کے لیے پرکشش بن سکتا ہے سویت دراندازی کے بعد پاکستان نے سویت مخالف وسیع تر صف بندی کے لیے افغان قوم دوستوں کے بجائے پشاور سیون مجاہدین کو طاقتور بنا کر مذہبی اناثر کی مدد کی امریکہ کے پاس سوائے اکیلے آگے بڑھنے کے کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت افغانستان کو امداد کی فراہمی کے لیے آج کی نسبت زیادہ تر پاکستان پر انحصار تھا کیونکہ اس وقت ایران انقلاب کی زد میں تھا اور وسطی ایشیای ریاستیں ابھی تک سویت یونین کے تسلط میں تھیں آغاز میں پاکستان نے گلبدین حکمت یار کی مدد کی کیونکہ وہ ایک اسلام پسند نسلی پشتون اور منتش رجحان رکھنے والے تھے جب تک امریکہ نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا اور تب پاکستان نے بطور ساتھی طالبان کا انتخاب کیا البتہ ملکی روایتی دانش مندی کے برعکس امریکہ نے جن کی کبھی حمایت نہیں کی جبکہ جارج ڈبلیو بوش کی انتظامیہ نے اس امید کے ساتھ حامد کرزئی کو اقتطار کی طرف دھکیل دیا کہ وہ افغانستان کی متعدد اکائیوں کو جوڑ دیں گے پاکستانی حکومت نے شروع ہی سے افغان استقام اور امن کی درمیان طالبان کو رکاوٹ بنا کر ان کو مدد دی قطع نظر اس کے کہ پاکستانی سفارتکار اور سیاسی عودے دارون نے کیا کہا آئی ایسائی نے وسیع پیمانے پر امریکہ کے خلاف افغانستان میں بنیاد پرست گروہ ہوں اور طالبان کی مدد جاری رکھا مسئلہ پاکستان کیسے حل کریں تو کیا کرنا ہے نہ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نہ ہی امریکن رائے دہندگان اس معاملے کے لیے سالانت تیس بلین ڈالر سے زائد رقم کے عوض افغانستان میں قیام کرنا چاہتے ہیں تاہم یہ ایک برے معایدے کے لیے بات چیت یا پس پردہ ہتھیار ڈالنے کو اقل مندی سے تعبیر نہیں کرتا ریاست حائے متحدہ ایک وجہ سے افغانستان میں ہے القاعدہ اور اس کے ہم خیال گروہوں کو اس کی سرزمین کو امریکہ پر حملے کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے افغانستان کو ایک ایسی قوت کے لیے ترک کرنا جو کہ القاعدہ کے ساتھ ایک مکہ بنا ہوا ہے سادہ ترین الفاظ میں دیئے گئے قربانیوں کو جٹلانا ہے نہ کہ برطانیہ کی آئرش ریپپلیکن آرمی کے ساتھ مذاکرات اور گوڈ فرائیڈے افغان عمل سے مماثلت رکھتے ہیں اس سادہ حقیقت کی وجہ سے کہ شمالی آئرلینڈ کے سرحد کبھی بھی پاکستان جیسے ملک کے ساتھ نہیں ملتی تھی اگر افغان امن عمل کو کامیاب کرنا ہے تو ریاست تحائے متحدوں کو طالبان کی پاکستانی حمایت کے خاتمے کے لیے اپنا پورا زور پاکستان پر ڈالنا ہوگا کئی دہائیوں کی کشیدگی اور وقتن بوقتن جہری معاملے پر لگائی گئی پابندیوں کے باوجود امریکہ کے پاس پاکستان پر طالبان کی مدد سے دست برداری کے لیے دباؤ یا اس انحراف کی قیمت بڑھانے کے لیے کئی ایسے سفارتی طریقہ ہائے کار موجود ہیں جو کہ ابھی تک اپنے حدف کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہیں پہلے دہشتگرد گروہوں سے وسیط تعلقات کے پیش نظر پاکستان کو فرانشل ایکشن ٹاسک فورس کی بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے واشگاف الفاظ میں کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کو سفارتی تحفظ حاصل رہے مناسب طور پر بالخصوص جب انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کے لیے مستقل طور پر ناپسندگی کا اظہار کیا ہو دوسرا دو ہزار چار میں جارج ڈبلیو بوش انتظامیہ نے پاکستان کو ایک غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا اس اقدام نے اسلام آباد کو دفاعی خریداری اور اقتصادی امور دونوں میں فوائد فراہم کیے اور یہ بھی پاکستان پر اعتماد کا مظہر تھا اس درجہ کی منسوخی اعتماد میں کمی کی طرف اشارہ ہوگا تیسرا اپنے ادائیگیوں میں توازن کے لیے پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے توسط امریکہ کی مدد جاری ہے حال ہی میں چھ بلین آئی ایم ایف کرز کے لیے مذاکرات ہوئے اسکریت پسندی کی حمایت پر رقم خرچ کرنے کے تناظر میں مستقبل میں امریکہ کو اس طرح کے کرزوں کی مخالفت کرنی چاہیے یا کم از کم انہیں طالبان کی کسی بھی طرح کی مدد کے خاتمے سے مشروط کرے اس پر غور کیا جائے کہ پاکستان ٹیلر فورس ایکٹ کے ہم آہنگ ہو ریاست حائے متحدہ کے لیے معروف مٹی بھر مخصوص فوجی افسران اور آئی ایس آئی اہلکاروں کے اقدام پر پورے پاکستان کو نشانہ بنانا غیر دانش مندانہ ہوگا ان افراد اور دہشتگردوں کی معابنت کرنے والے سیاست دانیوں کو انفرادی طور پر نامزد کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ایرانی قدس فورس کے سربراہ قائم سلیمانی ہیں ٹرمپ انتظامیہ نجی طور پر پاکستان کو دھمکی دے سکتا ہے ایک ایسی ریاست جو دہشتگردی پھیلانے والے اناثر کی مدد کرتی ہے ہمیں پہلو اس کے مستحق ہے عوامی جذبات کا اظہار یا حتیٰ کہ اس پر غور پاکستانی مارکیٹ کو ہلا دے گا آخر کار امریکی فورسز کا افغانستان میں اپنی انصداد دہشتگردی کی لڑائی میں ابھی تک پاکستان میں طالبان کے مراکز پر حملہ کرنا باقی ہے جبکہ امریکن ملٹری پاکستانی سرزمین کے خلاف ورزی کر چکی ہے مثال کے طور پر اسامہ بن لادن کو مارنے کے مشن کے دوران جسے پاکستانی حکم چھپا رہے تھے اس سے افغانستان کی لڑائی کبھی پاکستان میں منتقل نہیں ہوئی ایسا کر گزرنے کا وقت آ سکتا ہے اگر صرف پاکستان کو طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کی قیمت کے طور پر اشارت دیا جائے اور اسلام آباد کو بھی یہ کہ پاکستان دہشت گردی کے قیمپوں کو نشانہ بنانے سے محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ افغانستان میں امریکہ کے انصداد دہشت گردی حکمت عملی قبضے سے افقی حالت میں منتقل ہو سکتی ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کو ہندوستان نے پاکستانی دہشت گردی کی حمایت کے نتائج کو واضح کرنے کے لئے استعمال کیا تاہم ہر چیز پر طاقت آزمائی نہیں ہونی چاہیے افغانستان کے استقام کا دار و مدار اس کی معیشت کو بڑھانے کی صلاحیت پر ہے لیکن پاکستان کی جانب سے افغانستان کو اپنی پیداوار کو بھارت کو برامت کرنے کے قابل بنانے سے انکار کرنا افغانستان کی معیشت کو گھٹا دیتا ہے اور افغانستان کو ایران کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کی طرف دھکیل دیتا ہے شاید تب پاکستان کے مزید مصبت طرز عمل کی حمد افضائی کے لیے افغانستان کو ہندوستان سے تجارت کی اجازت دینے کے بدلے افغانستان کے راستے پاکستان کو وسط ایشیائی ریاست تک رسائی کا معایدہ ہو سکتا ہے جنوبی ایشیا زمین صدر ڈونل ٹرمپ اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اپنے آپ کو ان معایدوں اور قراردادوں سے الگ کرنے پر فخر کیا ہے جس سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا دونوں نے صدر بارک اوباما اور سیکریٹری خارج جان کیری پر ایران کے ساتھ ایک برے معایدے کو معایدہ نہ ہونے پر ترجی دینے کے معاملے پر تنقید کی ہے پھر یہ ستم ضریفی ہے کہ ٹرمپ اور خلیل زاد ایک ایسے سمجھوتی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے مشترک جامع پلان آف ایکشن یا نیا اسٹریٹیجک تخفیف اسلح کا معایدہ کاری ایک کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر وہ پالیسی سازوں کو حقیقت کے بجائے اندیرے میں رکھے تو یہ کام نہیں کر سکتی پاکستان اتحادی نہیں ہے اور اس وقت یقصان سلوک نہیں کیا جانا چاہئے اگر یہ پاکستانی پالیسی نہ ہوتی تو شاید افغانستان آج کہیں زیادہ مستحکم ہوتا افغانستان کے استقام اور اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کو دینے سے انکار شدت پسندوں کی پشت پناہی روکنے کے لیے ایک پرخلوس پاکستانی معایدے کی ضرورت ہے اور اس کا مطلب یہ کہ تقریبا دو دہائیوں کے بعد پاکستان سے نرم رویہ اختیار کرنے کے بجائے سختی کی جائے یقینی طور پر اس طریقہ ہائی کار میں خطرات ہے مثلا امریکہ کو پاکستان کو چین کے کیمپ میں دھکیلنے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا چین کی طرف جھکاؤ امریک اقدام عملی کی عدم موجودگی میں ٹرمپ اور بولٹن خلیل ذات کو اس عمل پر عمل کے لئے کہیں ہتھیار ڈالنے پر نمائشی رد عمل اور امریکن سرزمین کے خلاف مزید دہشتگرد کاروائیوں کی ایک دعوت آپ ریڈیوزرن بشکورتیو سے پرگرام منتقل بالم سنگے ایک کسی کے ساتھ اجاز اچھاتا ہوں